بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے فرحہ خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرم نام رکھنا کیسا ہے اس کے معنی کیا ہے علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ کہ میرم جو ہے یہ اس میں آلیہ کا سیغہ ہے اس میں ظرف کا سیغہ ہے اور یہ دو طرح سے آتا ہے ایک تو میرم یہ عربی کے اندر آتا ہے اراما یا اریمو سے اراما یا اریمو سے اگر یہ آئے تو اس کے معنی پھر آئیں گے دانتوں سے پکڑنے کی چیز یا دانتوں سے پکڑنے کا آلہ اور میرم کو اگر اس میں آلہ اس کو مانتے ہیں وراما یریمو سے تو وراما یریمو سے اس کے معنی آئیں گے پھولنا سوجنا تو پھر میرم کے معنی آئیں گے پھولنے کی چیز یا پھولنے کا آلہ یا سجانے والی چیز سجانے کا آلہ تو دوسرے معنی کے اعتبار سے کوئی زیادہ اچھا معنی اس کے نہیں بنتے اور دانتوں سے پکڑنے کی چیز دانتوں سے پکڑنے کا عالی میرم نام رکھنا چاہے تو رکھ تو سکتے ہیں لیکن جیسے معنی ہونے چاہیے نام رکھنے کے لئے اچھے معنی کا انتخاب من کو کرنا چاہیے اچھے معنی ہونے چاہیے تو جو اچھے معنی میں آتا ہے اس طرح کا نام یہ نہیں ہے باقی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ ہم اچھے معنی والا نام رکھ لیں یا صحابیات کے نام رکھیں ازواج متحرات کے نام رکھ لیں یا نیک عورتوں کے نام رکھیں نیک خاتین کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے فقط واللہ ہو آدم